اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ڈیجٹل مارکٹنگ کی ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے لیکچر ون ہم آرڈی کر چکے ہیں آج ہمارا لیکچر ٹو ہے امید آپ نے لیکچر ون دیکھا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کیونکہ ہم ڈیجٹل مارکٹنگ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے لے کے چاہ رہے ہیں ڈیجٹل مارکٹنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جاؤ اور فیس بک پہ ایڈ لگاؤ اور آپ نے ڈیجٹل مارکٹنگ ہوئی that is a part of ڈیجٹل مارکٹنگ ہم proper ڈیجٹل مارکٹنگ کو ایک پروفیشنل کورس کی طرح لے کے چاہ رہے ہیں ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے مارکٹنگ کیا ہوتی ہے برینڈنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اپنے ایڈ کو کامیاب بنانے کے لیے آج ہمارا لیکچر ٹو ہے لیکچر ون کے اندر میں اورڑی آپ کو پتا چکا ہوں کہ ہماری کورس آؤٹلین کیا ہوئے گی امید ہے آپ نے وہ لیکچر دیکھا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ اگلا لیکچر ہمارا کس سے ریلیٹڈ ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میرا خیال ہے ہم سیدھا چلتے ہیں سکرین کے اوپر اور وہاں پر جا کے سٹیپ بے سٹیپ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارا لیکچر ٹو ہے اور ہم نے سیکھنا ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے فنڈیمنٹلز کیا ہوتے ہیں اور ویڈیوال کیمنیکیشن کیا ہوتی ہے کیونکہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے سیکھیں گے سمجھیں گے میں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گا اتنا کمپلیکس نہیں کروں گا کیونکہ میری تو بیسیکلی ڈگری ہی ڈیزائننگ کی ہے اگر میں آپ کو اس پہ لیکچرز دینے لگوں تو میرا خیال ہے کہ میں ایک ایک ٹاپک پہ آپ کو کوئی تیس تیس چاریس چاریس لیکچرز دے سکتا ہوں لیکن وہ چیزیں اتنی کمپلیکس ہو جائیں گی کہ عام آدمی جو ہے نا وہ اسے حضب نہیں کر سکے گا ہم نے ایک کورس کو رکھنا ہے سمپل صرف ان چیزوں کو پک کرنا ہے جو ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہوئیں گی مثال کے طور پہ آپ نے میٹرک کیا ہے ایف ایسی کی آہ آپ لائف میں کہیں پیتھا گورس تیرم یا مسئلہ فیسہ گورس کہیں یوز تو نہیں کر رہے اور میرا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں انٹیگریشن ہی نہیں یوز کی جنہوں نے کبھی سٹیٹس کے فارمولاز ہی نہیں لگائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں وہ انٹیگریشن ڈیفرینشیشن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم پریکٹیکل کام سیکھ رہے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ایجنسی لانچ کرنی ہے اور میرے جتنے سٹوڈنٹ سے میری کامیابی تب ہی ہوگی کہ اگر یہ کورس کرنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی ڈیجیٹل ایجنسی لانچ کریں واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر ہم ان پوائنٹس کو انشاءاللہ پیک آپ کریں گے جو کہ پریکٹیکلی اپلائے ہوئیں گے شوری شوری کوئی نہیں ہے جس پوائنٹس کو آپ نے سمجھنا اور پیک کرنا کومن سینس ہے بیسک چیزیں ہیں صرف کیا ہوتا کہ ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہوتا کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا ہوتا صرف میرا مقصد آپ کا غور کروانا ہے کہ بھائی ان پوائنٹس کو فوکس کر لو انشاءاللہ آپ ترقی کر لوگے تو فنڈامنٹلز کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں کہ بھائی ڈیجیٹل کیوں رہے ہو بڑا امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے مثال کے طور پہ ہم نے لاس لیکچر میں دیکھا تھا کہ یہ کس کس کے لیے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے انٹرپینر ہو سکتا ہے بزنسمن ہو سکتا ہے ڈیجیٹل ایجنسی ہو سکتا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی اب فار ایجمپل آپ کا کوئی کلائنٹ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ سر میں اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کرنا چاہتا ہوں پرموٹ کرنا چاہتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیاد دی سوال اس سے ہے کہ بھائی گولز اینڈ ابجیکٹیبز آپ نے کوپی پینسل پکڑ لینی ہے اور کلائنٹ کے ساتھ جب آپ کی میٹنگ ہونی ہے تو سب سے پہلے آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ بھائی وہ یہ آپ سے کام کروانا کیوں چاہ رہا فار ایجمپل اگر میں میٹ مولز کی بات کروں اور میرے پاس کوئی ایجنسی میرے سے رابطہ کرتی ہے اگرچہ ہم ہم لوگوں کو سرویسز دیتے ہیں لیکن اگر مثال دیتا ہوں کوئی میرے پاس آتا کہ سر آپ کیا آپ کی پروڈکٹ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر میری یہ یہ پروڈکٹ ہے یہ یہ سرویسز ہیں مجھے یہ سیلز اگر میں دس لوگوں کو یہ سرویسز دے رہا ہوں مجھے اس کو پندرہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے نوٹ کر لیا سارا کچھ کر لیا ابجیکٹیو کیا ہے گولز اینڈ ابجیکٹیو کہ ہم نے اپنی کنورجن بڑھانی ہے اپنی سیلز بڑھانی ہے کس چیز کی سرویسز کی it can be a product anything جو آپ کے کلائنٹ کا گول اور ابجیکٹیو ہے آپ نے وہ نوٹ کر لینا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بھائی کلائنٹ جو چاہ رہا ہے اس کو خریدنے والے کون لوگ ہیں آپ نے اس کی آرڈینس پہ انیلیسز کرنا ہے ریسرچ کرنی ہے فار ایجامپل اگر کوئی آہ بندہ بیچ رہا ہے مثال کے طور پر کہ یار میں نا لنچ باکسز بناتا ہوں میری فیکٹریہ لنچ باکسز کی اور میں اس کو ڈیجیٹلی مارکٹ کرنا چاہتا ہوں تو لنچ باکسز کون لوگ خریدیں گے نمبر ون یہ وہ زیادہ تر اب آپ کو جاننا ضروری ہے کہ وہ جو لنچ باکس بنا رہا ہے وہ کتنی کٹیگریز کی ہیں فار ایجامپل وہ کہتا ہے جی میں کڈز کے لنچ باکسز بناتا ہوں میرا سٹور ہے میں اس کو ایڈوٹائز کرتا ہوں میں ای کاؤنرز کرتا ہوں وہاں پر میں بچوں کے ٹیفن بیچتا ہوں لنچ باکسز بیچتا ہوں اب کہنے کا مقصد یہ ہے اب آپ کو ٹارگٹ آرڈینس کا فیصلہ کرنا ہے ٹارگٹ آرڈینس کون ہوئی گی وہی لوگ جن کے بچے ہیں اور بچے کن کے ہوتے ہیں جن کی شادی ہوتی ہے مینز کے آپ نے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو میریڈ ہوئیں گے پلس ان کے بچے ہوئیں گے اور ہمارے پاس ایسے ایسے زبردس یہاں پہ فیلٹرز لگتے ہیں مارکٹ کرتے ہوئے کہ ہم بقاعدہ ان لوگوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں ان لوگوں اس آرڈینس کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل میچ کر رہے ہوتے ہیں ہماری کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ سے یا ہماری ریکوائرمنٹ سے اگر میں خود اپنے آپ کو مارکٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو ایڈوٹائز کر رہا ہوں تب بھی میرے اوپر یہی فارمولا آتا ہے میں اپنی آرڈینس کو جج کرنا ہے کہ میرا اکثر جو صحیح خریدار ہے جو ایکچول بائر ہے وہ کون ہے اگر یہی پروڈکٹ میں لائک بیس سال کے لوگوں میں ایڈوٹائز کروں گا تو کون خرید دے گا بھئی بیس سال کا لڑکا یا لڑکی تو ہی میرا لینچ باکس نہیں خرید دیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ٹارگٹ آرڈینس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آیا تھا کہ بھائی ٹارگٹ آرڈینس ڈیفائن ہوگی اس کے بعد اگلی چیز آ رہی ہے چینلز اینڈ پریٹ فارم اب یہاں پر ایک ڈیسیئن کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کلائنٹ کی اس پروڈکٹ کو یا اس کا جو گول اچیو کرنا ہے وہ کس پریٹ فارم پہ کرنا ہے یا ہم فیس بک مارکٹنگ کی طرف جا رہے ہیں کیا ہم گوگل ایڈز کی طرف جا رہے ہیں کیا ہم کسی انفلینسر مارکٹنگ یا یوٹیوب کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم کسی انفلینسر کو پکڑ کے اس کے طریقے اس کی مارکٹنگ کروائیں یہاں ہم نے اب فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی کلائنٹ سرویسز بیچ رہا ہو تو اس کا جو کلائنٹ ہے نا وہ بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ہوئے گا اور وہ اس طرح کے سوفیسٹیکیٹڈ کلائنٹ آپ کو ملتے ہیں لنکڈین پہ کیونکہ انشاءاللہ اس کورس کا پارٹ اور آپ دیکھیں گے کہ لنکڈین پہ مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور کیسے ڈیجٹل مارکٹنگ کی جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنی آرڈینس کو دیکھتے ہو کہ مجھے کس پلیٹ فارم پہ جانا ہے اگر آپ نے گیجٹس بیچنے ہیں ہاؤسولڈ کی پرادکس بیچنی ہے تو انسٹاگرام اور فیس بکس آر بیس پلیٹ فارم پرانے ہے نمبر آف آرڈینس بہت زیادہ ہے وہاں پر کنوریجن کے چانسز بہت جاتا ہے اگر آپ کا ویجولی آپ اسے اچھا کمنیکیٹ کر پاتے ہیں اپنے کلائنٹ کو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر کلیر ہوگی کہ بھائی ہم نے کون سا پلیٹ فارم پک کرنا ہے آفٹر ڈیسائیڈنگ ڈیسائیڈنگ ڈیسائیڈ کلائنٹ اچھا جی پلیٹ فارم ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اگلا آ رہا تھا جی پلان آف ایکشن اور سٹریٹیجی ہماری سٹریٹیجی کیا ہوئے گی ہم نے کیمپین کیسے ڈیزائن کرنی ہے ہم نے فنلنگ کیا کرنی ہے اب یہ میں نے ایک ورڈ بول دیا جی فنل بڑا ٹیپیکل سا ورڈ ہے آج کل یہ بہت ہی آم ہوا ہے فنل لیکن اس کا کوئی ایس سچ کوئی بہت بڑی اس کے پیچھے راکٹ سائنس نہیں ہے فنل کا مطلب ہے آپ نے اگر میٹریک ایفرسی کیا تو اردو میں اگر آپ نے فیزکس پڑھی ہے تو ہم ایک آہ ڈیوائس ہوتی تھی پریکٹیکل لیپ کے اندر فیزکس اور کمیسٹی میں زیادہ تر کمیسٹی میں بہت ہی اس کو ہم کامل لکیف کہتے تھے وہ شیشے کی ایک چھوٹی سی کوپی سی ہوتی تھی آپ گاڑی کا آئیل چینج کرانے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کوپی ڈال کے اندر دیل ڈالتا تو اس شیپ کی ہوتی ہے اس شیپ کا ایک مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بلک آئی آرڈینس کی پھر اب آپ کا کام ہے اس کو ریفائن کرنا بہت ساری آرڈینس آئی انہوں نے آپ کا ایڈ دیکھا کلک کرنے والے بہت کم ہوں گے لائک کرنے والے کمنٹ کرنے والے کہنے کا مطلب یہ ہے انگیج ہونے والے بہت کم ہوں گے اور اس میں سے بھی بہت سارے کم لوگ ہوئیں گے جو کہ آپ کی پروڈکٹیاں آپ کی سرزس کو بائے کریں گے یہ ایک سٹریکٹیجی بنائی جاتی ہے پوری جو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ سٹریکٹیجی کیسے بنانی ہے سٹریکٹیجی ہر کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتی ہے اس کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فارمولہ یہ سارے پر لگا دو اس طرح کا نہیں ہے پروڈکٹ دیکھی جاتی ہے سٹریکٹیجی دیکھی جاتی ہے برینڈ کی ورث دیکھی جاتی ہے کتنا تگڑا کلائنٹ ہے اس کی پروڈکٹ کی پہلے سے ورث کیا ہے اس کے مطابق سٹریکٹیجی بنائی جاتی ہے فار اگر میرے پاس کوکا کول آئے کہ سر میری مارکٹنگ کیمپین ڈیزائن کریں تو اس کو ڈیزائن کرنے کا سٹائل ہی بلکل ڈیفرنٹ ہوئے گا اس کی مارکٹنگ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے ہوئے گی اور یہاں پر اگر کوئی ایک نیا بندہ آجاتا جس نے ابھی بزنس سٹارٹ کی ہے اس سٹارٹ اپ ہے تو اس کے لیے سٹریکٹیجی ہی بلکل ڈیفرنٹ ہوئے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے it varies client to client لیکن وقت آپ کو اس سارا کچھ سکھا دے گا جب آپ اس فیلڈ کے اندر پود ہوگے experience کروگے practically سیکھوگے تو basic چیزیں یہی ہیں کہ بھائی client کا goal لے لو target audience دیکھو channel کس channel پہ آپ نے کرنا اور آپ کا plan of action کیا ہونا چاہیے جو بھی plan of action آپ نے بنا لیا اگلا کام یہ ہے کہ بھائی جب آپ نے اسے execute کر دیا strategy بنا کے سارا کام کر دیا تو اگلا کام میں اس کے data کو analyze کرنا ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے مثال کے طور پہ دس ہزار روپے خرچ کیے دس ہزار خرچ کر کے مثال کے طور پہ مجھے پچاس ہزار impression آئے impression کا مطلب ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کا ایڈ دیکھا اب پچاس ہزار لوگوں نے اگر میرا ایڈ دیکھا تو اس میں سے engagement کتنی آئی تو پتہ چاہتا ہے جی پچاس ہزار میں سے صرف پانچ ہزار لوگ ایسے سے جنہوں نے click کیا یا like کیا یا comment کیا ٹھیک ہے یا share کر دیا means کہ وہ engage ہوئے کسی نہ کسی طرح سے میرے add کے ساتھ ٹھیک ہے ایک تو ہمیں یہاں سے یہ worth پتہ چلے گی analyze کرنے کے بعد پتہ چلا گیا پچاس ہزار impression کے بعد صرف پانچ ہزار لوگوں نے click کیا یہ ہمیں اس چیز کا conclude کرے گی کہ ہمارا جو add design ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ctr click through rate تو اگر ہمارا ctr اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں work کرنا ہے اپنے add کو desirable بنانے کے لیے means impression اچھے آ رہے ہیں product ہماری reach میں جا رہی ہے client کے پاس لیکن وہ desirable ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو خرید لے تو اب ہم نے کام کرنا ہے اپنے desirability پہ اپنے add کو مزید attractive بنانا ہے یہ ساری چیزیں ہم analysis کے اندر final کرتے ہیں end پہ آتا ہے کہ جب ہم نے analysis کے اندر چیزیں final کر دیں تو جو final conclude کیا اب ہم نے اس کو implement کرنا ہے means ہم نے مثال کے طور پر یہ include کیا کہ یار impression بہت اچھے آ رہے ہیں ہم اپنا add set کا جو budget ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے audience صحیح جا رہی ہے ہمارے add پہ کام کرنے کے مسئلہ ہے تو ہم add redesign کریں گے یہ جیسے example دے رہوں بعض اوقات ایسے ہوتا ہمیں audience پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ irrelevant audience کے بعد ہمارا add جا رہا شاید تبھی وہ click نہیں کر پا رہے تو یہ بہت سارے methods ہیں جو کہ practically دیکھنے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم transplant کریں اور اس کے بعد اس کا جو آپ بہتری کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہو یا بہتری کے لیے action دیتے ہو اس کو optimization کہتے ہیں تو یہ basically digital marketing کے fundamentals ہیں امید ہے آپ کو یہاں تک چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی آپ کہو گے کہ سر یہ تو بالکل common sense ہے واقعی یہ بالکل common sense ہے بالکل basic چیزیں ہیں لیکن کبھی آپ نے اس طرح سے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا بہت سارے لوگ جو already digital marketing کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گے کہ بھائی یہ course جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے جو beginners ہیں ٹھیک ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ digital marketing ہوتی گیا اور میرا معنی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر شخص کو digital marketing آنی چاہیے کیوں آنے والے دور میں بھائی jobs کا کام نہیں ہے AI جو ہے وہ employees کو صفائی کرنے والی ہے تو ہر شخص کو انٹرپینور بننا ہر شخص کو اپنے skill کو بیچنا ہے اسے marketing team نہیں چاہیے اسے خود digitally اپنے آپ کو market کرنا آنا چاہیے ہاں ہر بندے کی capability یا capacity نہیں ہوتی کہ کوئی اتنا تگڑا بندہ ہوتا ہو کہتا ہے میں کیوں کروں میں staff hire کر لیتا ہوں اور وہ staff بھی مزے کی بات ہے وہ physically اپنے office میں نہیں بڑھاتا وہ virtually hire کر لیتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی USA کا بہت بڑا billionaire billionaire تو وہ کیا کرے گا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں staff یہاں بھی ٹھاؤں میں ایک office لوں رینٹ پہ اور اس کے بعد employees رکھوں کوئی چکر نہیں ہے وہ team hire کرے گا پاکستان سے بنگنا دیسے انڈیا سے جہاں پر اسے سستے بیسوں میں اچھی services مل جاتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ بھی وہ digital agency بن سکتے ہیں جو کہ overseas لوگوں کو cross the border لوگوں کو services دیتے ہیں تو جاتے ہوئے ایک announcement میں کرنا چاہوں اگر آپ meet mughal کی services لینا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو already business کر رہا ہے لیکن وہ grow نہیں کر پا رہا تو you are most welcome have a cup of tea with us اور ہم آپ کے business کو analyze کریں گے اور آپ کو ایک proposal دیں گے جس کے بعد فیصلہ کرنا آپ کا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا یہ نہیں کیونکہ ہم بھی digital marketing کی services offer کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ساری جو آپ training کروا رہے ہیں آگے انشاءاللہ جاتے ہیں ہم practically بھی سارے چیزیں سمجھیں گے سارا کچھ کریں گے لیکن پھر بھی بہت سارے student ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ساتھ انگلی پکڑ کے سیکھنا ہے تو ان لوگوں کے لیے میں news دے دیتا ہوں good ہے یا bad ہے مجھے نہیں بتا تو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ اس کی بھی training ہم start کروا رہے ہیں اور یہ training کوئی trainer نہیں کروا رہا میں خود آپ لوگوں کو digital marketing سکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو brand بنانا ہے یا آپ نے کیسے ایک digital marketing agency کھول کے لوگوں کو services دینی ہے کوئی سوال نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ وقت موسیقی